بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو استقص صادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم سیعرفون باللہ لکم اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُ عَنْهُمْ فَاعْرِضُ عَنْهُمْ اِنَّهُمْ غِجِسُونَ وَمَا وَاہُمْ جَهَنَّمْ جَزَامْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ میں نے سورة طوبہ کے آیت نمبر پچانوے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری واپسی پر یہ لوگ تمہارے سامنے انقریب قسموں پر قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کو نظرانداز کر کے انہیں معاف کر دو تو چاہے تم ان کو نظرانداز کر کے ان کی طرف سے لاپروہی کر لو مگر وہ تو سرے سے پیروں تک نجاست ہی نجاست ہیں اور ان کا ٹکانہ جہنم میں جو خود ان کی اپنی کمائی کے بدلے میں انہیں ملے گی یہ اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے اس آیت کے زہل میں تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ نفاق کی خباست کا اصل علاق صرف جہنم کیا گئے اس لئے منافقوں اور حق کے سخت منکروں سے ترک تعلقات ہی مناسب ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی ذکر الہی میں گزار دے یعنی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے کبھی اللہ کو بھولائے نہیں سورہ مبارک راد کی آیت ہے اٹھائیس نمبر اس کا نمبر ہے اٹھائیس اور اس کا نشان ہے اٹھائیس ارشاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہزین آمنو و تطمئن قلوبوہم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کی دلوں کو یاد خدا سے تسلی ہوتی ہے یاد کو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے سورہ منافقون کے آیت نمبر نو میں ارشاد ہوتا ہے یا ایلزین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولائکہ ہم الخاسرون ایماندارو تمہارے مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں اور جو ایسا کرے گا وہی لوگ گھاٹے میں رہیں گے اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے سورہ بقعہ کے آیت نمبر ایک سو باون کو سورہ آل امران کے آیت نمبر اکتالیس ایک سو اکیہ نوے کو سورہ نیسا کے آیت نمبر ایک سو بیالیس کو سورہ آراف کے آیت نمبر ایک سو اسی اور دو سو پانچ کو سورہ توبہ کے آیت نمبر سٹھ سٹھ کو سورہ کہف کے آیت نمبر چوبیس اور اٹھائیس کو سورہ تہا کے آیت نمبر چوتیس اور بیالیس کو سورہ نور کے آیت نمبر سہتیس کو سورہ شعرہ کے آیت نمبر دو سو ستائیس کو سورہ انقبوت کے آیت نمبر پیتالیس کو اور سورہ حضاب کی آیت نمبر اکیس پہنتیس اور تالیس کو سورہ جمعہ کی آیت نمبر دس کو سورہ مضمل کی آیت نمبر آٹھ کو یہ تمام آیت پڑھنے کے بجائے میں نے اس کے نشانات بتا دی ہیں کسی کو الگ سے اگر سننا ہو اور سمجھنا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے حضرت علی الہ السلام کی حدیث غورہ الحکم میں مولا فرماتے ہیں ذکر اللہ کی یاد اللہ سے محبت کرنے والوں کی لذت ہے امام زینو العابدین علیہ السلام مناجات الزاکرین میں فرماتے ہیں یہ مناجات مفاتی میں بھی موجود ہیں اور بہر علماء جل چورانوے صفحہ 151 پر بھی دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اور میں مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس لذت سے جو تیرے ذکر کے بغیر ہو ہر اس آرام و راہت سے جو تیرے انس کے سوا ہو ہر اس خوشی سے جو تیرے قرب کے علاوہ ہو اور ہر اس کاروبار سے جو تیری اطاعت سے ہٹ کر ہو امام زینو العابدین علیہ السلام مناجات عارفین میں فرماتے ہیں یہ بھی مفاتی میں موجود ہے کہ بار الہا دلوں پر جو تیرے ذکر سے الہام ہوتا ہے اس کی یاد کس قدر لذیذ ہے اور غیب کے راستوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ راستے کس قدر شیری ہیں کنزل امال میں حدیث نمبر 51 ہے یہ مولا فرماتے ہیں کہ یا بار الہا اپنے ذکر سے میرے دل کے کانوں کو کھول دے مجھے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما اور اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حارس کہتے ہیں کہ میں حضرت علیہ السلام کی خدمت تھا تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ دعا تعلیم نہ کروں جو مجھے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم فرمائی تھی میں نے اس کیا کیوں نہیں تو فرمایا کہو اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک ورزقنی طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ